پریشنہ ولی گیارہ دسم لو ایک کا اب ہم پریشنہ چھٹما سولو کریں گے تو ایک تربوج اے بی سی بنائیے جس میں بی سی بڑیابر سات سینٹی میٹر دیا ہو اور کونڈ بی پینتاریس اور کونڈ اے ایک سو پانچ انس دیا ہو تو ہمیں سرپرثم ایک تربوج اے بی سی کو ہی بنا لینا ہے تو بی سی بڑیابر سات سینٹی میٹر ہم سرپرثم کھیٹتے ہیں یہ کھیج دی ہم نے بی سی اب ہم یہاں پر بندو بی پر پینتاریس کا کونڈ بنائیں گے یہاں پر تو ہم یہاں پر بی پر رکھتے ہیں اپ چاندے کو تو اس پرکار ہمیں یہ نیچے والی ریکھا سے یہ کبر کر لینا ہے اور یہ بندو یہاں پر ہے اب ہمیں پینتاریس انس کا کونڈ بنانا ہے یہ تو یہاں پر چالیس یہ ہو گیا اور پانچ یہ پچاس اور چالیس کے بیج میں یہ بالا ہے یہاں پر تو یہ ہو گیا پینتاریس انس کا یہاں پر یہ کونڈ ابھی ہم نے اس پرکار کھین دیا ہے جو کہ پینتاریس انس کا یہاں پر کونڈ بنا ہوگا ہے یہ بندو ہمیں پتہ نہیں ہے A وہ یہاں کہیں پر ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے تو یہاں پر دیکھیں گے A ہے 105 جو کہ یہاں کہیں پر ہوگا اور B ہے 45 تو 105 اور 45 کو جن چاہیں گے تو ہو جائیں گے 150 انز اور جو C ہے وہ ہوگا 30 انز کیوں کہ تربج کے تینوں کونوں کو 180 انز ہوتا ہے تو 105 اور 45 ہو گیا 150 پچاس اور ایک سو اسی میں سے ایک سو پچاس گھڑ جائیں گے تو یہ تیس آیا آئے گا کونڈ سی تو ہم کونڈ سی کو یہاں پر اب بناتی ہیں تیس انس کا تو یہاں پر ہم تیس انس کا اس پرکار یہ یہاں پر بندو ہو گیا اور یہ ہم نے کور کر لیا ریکھا گو تیس ہے یہ تو یہاں کہیں پر بنے گا تیس انس کا کونڈ یہاں پر چونکہ ہمیں جو اے بندو ہے وہ ملا نہیں ہے ابھی تو اس لئے ہم نے سی کونڈ کو جو کہ تیس انس ہوگا چونکہ یہ ایک سو پانچ اور پینتالیس ہوتا ہے ایک سو پچاس اور ایک سو اسی تینوں کونڈوں کا یوگ ہوتا ہے تروجہ تو یہاں پر ہم اب ہم یہاں پر اس سی کو ہم ملا دیتے ہیں اس بالے بندو سے اس پرکار اب ہم یہاں پر اس بندو کو اے نام دیتے چونکہ یہ مل گیا ہمیں اے یہاں پر بنا ہے تیس انس کا کونڈ اور اے ہے جو یہاں پر ایک سو پانچ انس کا کونڈ بنے گا نام بھی لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجیے اس بالی ریکہ کو ہم نے اس سے کور کر لیا یہاں پر اس پرکار اور یہ بن رہا ہے یہاں پر سو کے بعد ایک سو پانچ یہ ہے اس پرکار یہاں پر اے پر بنے گا ایک سپانچنس کا کونڈ اب اس ریخہ کو ہم اے کو بی سے ملا دیتے ہیں یہ بن گیا یہاں پر ایک سپانچنس کا کونڈ اب ہم نے تربج اے بی سی کو بنا لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک انہیں تربج کی رجنہ کی ہے جس کی بھجائیں تربج اے بی سی کی سنگت بھجائوں کی چار بٹے تین ہی گنی ہیں تو تین میں ہم تین کا بھاگ دے گئے ہم چار میں تو ایک بار سے ادھک جا رہا ہے تو یہاں پر جو دوسرا تربج بنے گا وہ اے بی سی سے بڑا تربج بنے گا تو ہم سرپرتم بی ایکس کے رنگو کھینٹے ہیں جو کہ بی پر نیون کونڈ بنائے گی تو یہاں پر ہم کھینٹے ہیں بی ایکس کے رنگو یہ تھی جلی ہم نے بی ایکس کے رنگ اب یہاں پر کہا گیا ہے چار بٹے تین گنی تو ان میں ادھک تمہ چار تو یہاں پر بی ایکس کے رنگو ہم چار سمان بھاگوں میں بانٹتے ہیں تو یہ بانٹتی ہے ہم نے بی ایکس کے رنگو چار سمان بھاگوں میں اب یہاں پر چونکہ بڑا تروی بنانا ہے چار بٹے تین گنی کہا ہے تین کا بھاگ ہم چار بھنیں گے تو ایکس سے ادھک بار جاتا ہے تو بڑا تروی بنے گا اے بی سی سے جو ایک انہ تروی بنے گا تو یہاں پر ہم ایکس تری کو سرپتھم سی سے ملا دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں نے ملا دیا اب چونکہ بڑا تروی بننا ہے تو یہاں پر ہم جو بی سی ہے اس کو تھوڑا بڑھاتے ہیں اور اے بی ہے اس کو بھی تھوڑا بڑھاتے ہیں تو یہ بڑھا دیا ہم نے اب ہم یہاں پر x4 سے x4 c ڈیس ریکھا کھینجیں گے کیونکہ x3 c کے سمانتر ہوگی تو یہاں پر ہم چاپ لگائیں گے اب یہاں پر x3 پر چاپ لگائیں گے بینا کسی ماپ کے تو یہاں پر ہم لگاتے ہیں چاپ کو تو یہ لگا دیا ہم نے چاپ اب اتنا ہی چاپ ہم اسی ماپ کا یہاں پر x4 پر لگائیں گے یہ لگا دیا ہم نے اتنی ہی ماپ کا چاپ یہاں پر بھی اب اس پوئنٹ سے اس پوئنٹ تک کی ہم دوری کو ماپیں گے تو یہ ماپ لیا ہم نے اب یہاں پر اس بندو پر رکھ کے ہم اتنا ہی چاپ لگا دیں گے تو یہ مار دیا ہم نے کٹ اب ہم x4 کو یہاں پر کوئی بندو ہے اس بندو سے لیتے ہوگے ایک ریکھا کھینٹ دیں گے تو ہم کھینٹ دیتے ہیں ریکھا یہاں اس پرکار یہ کھینٹ دی ہم نے یہاں پر یہ ریکھا یہاں پر نام دے دیا بندو c ڈیس اب ہم یہاں پر x4 c ڈیس ریکھا تو کھینٹ چکے ہیں x3 c کے سمانتر اب ہم ac کے سمانتر a ڈیس c ڈیس ریکھا کھینٹیں گے تو یہاں پر بھی چاپ کی پرکریجہ لگی گی وہ اسی پرکار بینا کسی ماپ کا یہاں پر چاپ لگائیں گے یہاں پر لگا دیتے ہیں چاپ ہم یہ لگا دیا ہم نے چاپ اتنا ہی چاپ اس بندو پر لگا دیں گے ہم c پر یہ لگا دیا ہم نے اتنا ہی چاپ یہاں پر اب اس بندو کو اس بندو سے ناپ لیں گے ہم تو یہاں پر یہ ناپ لیا ہم نے اب اتنا ہی چاپ ہم یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں تو یہ لگا دیا ہم نے چاپ اتنا ہی جتنا یہ دوری تھی اتنی یہاں پر یہ لگا دیا ہم نے چھاب اب ہم یہاں پر یہاں پر کوئی بندو مل رہا ہے یہ اس بندو کو ملاتے ہوگے ایک ریخہ کھینٹ دیں گے کھینٹ دیتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ ریکھا یہ کھینٹ دی ہم نے A-C-R تو یہ بن گیا تربج تربج A-B-C کے سنگت بھجاؤں کا جو تربج بنا ہے تربج A-B-C-S وہ ہے تربج A-B-C کی سنگت بھجاؤں کا چار بٹے تین گناہ ہیں جو یہ بڑا والا تربج A-B معاف کیجے A-B-C-S ہم نے کھینٹ چاہت گواہ ہے وہ تربج A-B-C کی سنگت بھجاؤں کا چار بٹے تین گناہ ہیں یہ ہم نے اس پرکار ہم نے اس تربج کی رجنہ کر لی تو یہاں پر آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو سر پھتم جب تربج A-B-C بنانا ہے تو اس میں آپ کو کونوں کا دھیان دینا ہے یہ دیا ہوگا ہے 45-B A دیا ہوگا ہے 105 لیکن C نہیں دیا ہوگا تو C ہمیں اس پرکار پتا چل جائے گا کہ تربج A-B-C کے تینوں کونوں کا یوگ 180 ہوتا ہے 105 اور مفت کیجے 105 اور 45 ہوتی ہیں 1.500 تو 180 میں سے 150 گھٹائیں گے تو تیسا جائے گا یہ کونڈ C اس پرکار آپ کو تینوں کونڈ بنا لینا ہے اور ملا دینا ہے A-B-C کو چونکہ A یہ بندو نہیں ملے گا ہمیں تو B اور C پر کونڈ ماپ لیں گے پھر مل جائے گا ہمیں A بندو اس پرکار آپ کو تربج A-B-C بنا لینا ہے پھر B-X کرنکھیں دینا ہے اور اس کو چار سمان بھاگوں میں بانٹنا ہے اسی لئے بانٹنا ہے چار سمان بھاگوں میں چونکہ یہاں پر چار آدھے کے تین اور چار میں پھر ہمیں X3 کو C سے ملا دینا ہے X3 C کے سمان تر X4 C ریکھا کھین دینا ہے اسی لئے پرکار A C کے سمان تر A-C ریکھا کھین دینا ہے تو ہاں پر تربج بن جائے گا تربج A-B-C کے سنگت جو تربج A-B-C ہے یہ بن جائے گا تو یہاں پر آپ اسپریشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے